بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس 5 امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 3 کے کوئسن نمبر 4 کے A to D پارٹس کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 3 کے کوئسن نمبر 1, 2 and 3 کو ڈسکس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے دیسکرپیشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 3 کے کوئسن نمبر 4 کے A پارٹ کی جاری میں چلتے ہیں ہمارا کوئسن ہے 1, 3, 4, 4, 0 divided by 15 تو اس ویلیو کو ہم نے یہاں لکھ لینا ہے اور اس سیمبل کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہاں آوٹر سائیڈ میں 15 لے لینا ہے جس سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے اب 15 کا ٹیبل اگر ہم 8 ٹائم ڈیٹ کرتے ہیں تو 8, 5 ٹائم 40, 0 آ جائے گا 4 کیری چلا جائے گا 8, 1 ٹائم 8 اور 4, 12 ہو جائیں گے تو کیا آ جائے گا 120 تو اگر ہم 15 کے ٹیبل کو 8 کے جائے 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ویلیو گریٹر ہو جائے گے ٹھیک ہے 9 سے کر کے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں 9, 5 ٹائم 45 5 آ جائے گا 4 کیری چلا جائے گا 9, 1 ٹائم 9 اور 4 ایٹ کریں گے تو 13 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1, 3, 5 جو ہے وہ 9 کے ساتھ اگر 15 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 1, 3, 5, 1, 3, 4 سے گریٹر آ جاتے ہیں تو ہمیں تو اس سے لیس نمبر یا 1, 3, 4 ریکوائر ہے تو اس لیے پھر ہم 8 کے ساتھ 15 کو ملٹیپلائی کریں گے 15 کا ٹیبل 8 ٹائم ریٹ کریں گے تو کیا آ جائے گا 1, 2, 0 اس ٹیپ کے بعد ہمیں ڈوین کے اندر سبٹیکشن کرنا ہوتی ہے مائنس کا پروسیس کرنا ہوتا ہے تو ہم سبٹیکشن کریں گے 4 سے 0 مائنس کریں گے تو 4 آ جائے گا نیکس 3 ہے 3 سے مائنس کریں گے 2 تو 1 آ جائے گا نیکس 3 ہے ہمارے پاس یہ 4 اس کو ہم ڈروپ کر لیں گے کیونکہ 14 15 سے ڈروپ کر لیں گے اس لیے اس 4 کو ڈروپ کر لیں گے ٹھیک ہے اب 15 کا ٹیبل اگر ہم 8 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو 1, 20 آتا ہے 9 ٹائم ریٹ کرنے سے 1, 3, 5 آتا ہے تو 1, 3, 5 1, 4 کے نئے ریسٹ ہے کیونکہ اگر ہم 15 کا ٹیبل 10 ٹائم ریٹ کریں گے تو وہ 150 ہو جائے گا جو کہ گریٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں تو اس نمبر سے لیسٹ نمبر چاہیے یا یہ نمبر ریکوائر ہے تو اس لیے ہم 15 کا ٹیبل 9 ٹائم ریٹ کریں گے تو 15 9 ٹائم کیا جائے گا 1, 3, 5 اب سبٹریکشن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 4 ہے یہ 5 ہے 4 سے 5 سبٹرین نہیں ہوں گے تو اس 4 سے ہم کیری لیں گے یہاں پہ یہاں 14 ہو جائیں گے تو 14 سے 5 سبٹرین کریں گے تو کیا جائے گا 9 یہاں ریمیننگ 3 رہ گیا ہے اور 3 سے 3 مائنس کرنے سے 0 اور 1 سے 1 مائنس کرنے سے بھی 0 آ جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس 0 اس 0 کو ہم ڈروپ کر لیں گے اب ہمارے پاس کیا نمبر آگے ہے 90 تو 15 کا ٹیبل اگر ہم 6 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو 6 5 ٹائم 30 یہ 0 یہاں آ جائے گا یہ 3 کیری چلا جائے گا 6 1 ٹائم اور 3 ایڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا 9 تو یوں دیکھیں اگر ہم 15 کا ٹیبل 6 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو جو نمبر ہمیں ریکوائر ہے 9 0 90 وہ آ جاتا ہے اس لئے ہم یہاں 6 لکھیں گے اور یہاں پہ 90 it means کہ 15 6 ٹائم 90 اور 90 سے 90 سبڑیٹ کریں گے تو کیا آ جائے گا 0 ٹھیک ہے تو یوں ہم نے جب ڈیوائیڈ کیا ہے 1 3 ڈبل 4 0 کو 1 3 ڈبل 4 0 ڈیوائیڈ بائی 15 تو ہمارے پاس کیا انصر آ گیا ہے 8 9 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ پارٹ ہے 8 6 ڈبل 4 9 اور اسے ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے 29 سے تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 2 9 ہے اور یہاں پہ 86 ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ہم 29 کے ٹیبل کو ریٹ کرتے ہیں اگر 3 ٹائم ریٹ کر کے دیکھتے ہیں تو 3 9 ٹائم 27 7 آ جائے گا 2 کہہ دے چلا جائے گا 3 2 ٹائم 6 اور 2 ایڈ کریں گے تو 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 86 ہے اور 3 ٹائم ریٹ کرنے سے 87 جو کہ گریٹر ہو جاتا ہے تو ہمیں تو 86 یا اس کے less than number required ہے تو اس لئے ہم 29 کو 3 کے بجائے 29 کا ٹیبل 2 ٹائم ریٹ کر کے دیکھتے ہیں تو 2 9 ٹائم 18 8 آ جائے گا 1 کہہ دے چلا جائے گا 2 ٹائم 4 اور 1 5 تو یوں ہم اس کو 2 ٹائم ریٹ کریں گے 29 2 ٹائم تو کیا آ جائے گا 5 8 اب یہاں پہ دیکھیں 6 سے 8 سپریکٹ نہیں ہوں گے تو اس 8 سے ہمیں سپریکٹ کرنا ہے یہاں سے کیری لینا ہے 1 تو یہاں پہ 16 ہو جائیں گے اور 16 سے 8 مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا 8 اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے 1 کیری ادھر موو کیا ہے تو 8 کے بجائے یہاں ریمینی کتنے رہ جائیں گے 7 تو 7 مائنس 5 7 سے 5 سپریکٹ کریں گے تو کیا آ جائے گا 2 ٹھیک ہے 7 لائنز لگائیں گے 5 کٹ کر دیں گے تو ریمینی کتنے رہ جائیں گے 2 اب 28 جو ہے 29 سے لہسن ہو گئے اس لئے ہم نیکسٹ نمبر 4 کو ڈراؤپ کر لیں گے اب ہمیں 29 کا ٹیبل ریٹ کرنا ہے کہ 284 یا اس کے نیئر ایسٹ کوئی ویلیو آ جائے تو اگر ہم 29 کا ٹیبل 9 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو 9 9 ٹائم 81 1 آ جائے گا 8 کیری چلا جائے گا 9 2 ٹائم 18 اور 18 میں 8 پلیس کر لیں گے تو 8 اور 8 16 6 1 کیری تو کیا آ جائے گا 26 تو اس کا مطلب اگر ہم 29 کا ٹیبل 9 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے 2 6 1 10 ٹائم ریٹ کرنے سے 2 90 ہو جائے گا جو کہ 8 4 سے greater ہے تو اس لئے ہم 9 ٹائم اس کو ریٹ کریں گے 29 9 ٹائم تو کیا آ جائے گا 2 6 1 اب سپٹیکشن کریں گے 4 سے 1 سپٹیکشن کریں گے تو 3 آ جائے گا اور 8 سے 6 minus کرنے سے 2 آ جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس pair ہے 4 اور اس نمبر کو ہم ڈروپ کر لیں گے 4 کو اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ کیا آ جائے گے 2 3 4 اس 4 کو ہم نے ڈروپ کر لیا کیونکہ 23 29 سے less than ہو گیا تھا تو اب ہمیں 2 3 4 required ہے تو ہم اگر 29 کا ٹیبل 8 ٹائم ریٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 29 8 ٹائم تو 8 9 ٹائم 72 2 آ جائے گا 7 کیا دی چلا جائے گا 8 2 ٹائم 16 اور 16 میں 7 پلس کر دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے 23 ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 23 تو اس کا مطلب اگر ہم 9 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو 2 6 1 آتا ہے اور 8 ٹائم ریٹ کرنے سے 2 3 2 آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم 8 ٹائم ریٹ کریں گے کیونکہ 9 ٹائم ریٹ کرنے سے 2 6 1 جو کہ 2 3 4 سے greater ہو جاتا ہے اس لئے ہم 29 کا ٹیبل 8 ٹائم ریٹ کیا تو کیا آ گیا 2 3 2 اب ہمیں subtraction کرنی ہے 4 سے 2 minus کریں گے تو 2 آ جائے گا اور next last pair ہے ہمارے پاس 9 last number ہے اس کو ہمیں drop کر لینا ہے اور ہمیں 29 required ہے تو ہم 29 کے ٹیبل 1 ٹائم ریٹ کریں گے تو 29 1 ٹائم کیا آ جائے گا 29 تو یوں ہمارے پاس یہ value completely طور پر divide ہو گئی تو ہم answer میں لکھ لیں گے کہ ہمارے پاس جو value تھی جس سے ہم نے divide کرنا تھا 8 6 double 4 9 divided by 29 تو ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے 2981 بسم اللہ الرحمن الرحیم c part ہے مارے پاس 3 2 5 3 6 اور اسے ہمیں divide کرنا ہے 56 ہے تو اگر ہم 56 کا ٹیبل 1 ٹائم read کرتے ہیں تو یہ تو 32 ہے divide نہیں ہوگا اس لئے ہمیں اس 5 کو بھی ساتھ میں لے لینا ہے تو یوں اس طرح سے مارے پاس کیا value آ گیا 3 2 5 اب ہمیں 56 کا ٹیبل read کرنا ہے کہ ہمارے پاس 3 2 5 یا اس کے nearest کوئی number آ جائے تو اگر ہم 56 کا ٹیبل 5 ٹائم read کرتے ہیں تو 5 6 ٹائم 30 0 آ جائے گا 3 carry چلا جائے گا 5 5 ٹائم 25 اور 3 add کریں گے تو 28 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یوں یہاں پہ کیا جائے گا 280 اگر ہم 6 5 ٹائم read کریں گے تو وہ value greater ہو جائے گے اس لئے ہم 5 سے اس کو multiply کریں گے 56 5 ٹائم کیا آ جائے گا 280 اب اس کو separate کر لیں گے ہم تو 5 minus 0 ہمارے پاس کیا جائے گا 5 2 سے 8 separate نہیں ہوں گے اس 3 سے carry لیں گے یا ہمارے پاس 12 ہو جائیں گے اور 12 minus 8 12 سے 8 separate کریں گے تو کیا answer آ جائے گا 4 next ہے ہمارے پاس 3 اس 3 کو ہمیں drop کر لینا ہے کیونکہ 45 56 سے less than ہو گیا اس 3 کو ہم drop کر لیں گے تو یوں ہمارے پاس کیا value آ گیا ہے 4 5 3 اب 56 کا table کو ہمیں read کرنا ہے کہ 4 5 3 یا اس کے near rest کو value ہمارے پاس آ جائے تو 56 کا table اگر ہم 8 time read کرتے ہیں تو 8 6 time 48 یہاں 8 آ جائے گا 4 carry چلا جائے گا 8 5 time 40 اور 4 add کریں گے تو 44 تو یوں ہم 56 کا table 8 time read کریں گے تو کیا آ جائے گا ڈبل 4 8 اب اس کو separate کر لیں گے 3 سے 8 ساب نہیں ہوں گے ادھر سے carry لیں گے 5 سے یہاں 13 ہو جائیں گے 13 سے 8 minus کریں گے تو کیا آ جائے گا 5 next time ہمارے پاس number ہے 6 اس کو drop کر لیں گے تو یوں 56 ہمیں required ہے تو 56 one time کیا آ جائے گا 56 تو یوں یہ value ہمارے پاس completely طور پر divide ہو گیا اور ہمارے پاس جو answer ہے 3 2 5 3 6 کو divide کرنے سے 56 پہ وہ کیا آ گیا ہے 5 8 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی پارٹ ہے 4 7 0 8 divided by 48 تو ہمارے پاس یہ جو value ہے first اسے ہم نے یہاں لکھ لیا اور پھر اس symbol کو use کرتے ہوئے ہم نے second value لکھ لیا 48 کا table اگر ہم one time read کرتے ہیں تو یہاں پہ 47 ہے جو کہ 48 سے 48 سے less than ہے اب یہاں پہ اس zero کو بھی ہمیں اس کے ساتھ لے رہنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا value آ گیا ہے 4 7 0 اب 48 کا table ہمیں read کرنا ہے کہ 4 7 0 یا اس کے nearest value آ جائے تو اگر ہم 48 کا table 9 times read کرتے ہیں تو 9 8 times 72 2 آ جائے گا 7 carry چلا جائے گا 9 4 times 36 اور 36 میں 7 add کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 6 6 12 1 13 تو 3 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 3 plus 1 4 تو کیا answer آ جائے گیتا ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کو 7 times read کریں 9 4 times 36 اور 36 میں 7 add کرتے ہیں تو وہ کتنے ہو جاتے ہیں 43 تو یوں اگر ہم 48 کا table 9 times read کرتے ہیں تو وہ 432 آتا ہے 10 times read کرنے سے 480 ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو 9 times ہی read کریں گے تو کیا آ جائے گا 432 اب اس کو separate کر لیں گے 0 سے 8 separate نہیں ہوں گے تو ہم اس 7 سے carry لیں گے یہاں 10 10 سے 2 separate کریں گے تو کیا آ جائے گا 8 یہاں ہر winning 6 رہ گئے ہیں کیونکہ 1 carry ادھر move کیا تھا تو 6 minus 3 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 next ہے 8 اس کو drop کر لیں گے اب ہمارے پاس کیا والی ہوا گیا ہے 3 double 8 تو اگر ہم یہاں پہ 4 8 کا table 8 times read کرتے ہیں تو 8 8 times 64 4 آ جائے گا 6 x 3 جلا گیا اور 8 4 times 32 اور 32 میں اگر ہم 6 سے add کرتے ہیں تو 602 تو کیا انصر آ جاتا ہے 38 which means کہ ہم 48 کا table اگر ہم 8 times read کرتے ہیں تو کیا انصر آ جاتا ہے 384 اب subtraction کر لیں گے 8 minus 4 کیا آ جائے گا 4 اور 8 minus 8 0 اور 3 minus 3 0 next time ہمارے پاس جو نمبر وہ ہے 8 اس کو drop کر لیں گے اب ہم پس کیا نمبر ہو گیا 48 48 تو 48 one time کیا آ جائے گا 48 تو اس طرح سے یہ value completely طور پر divide ہو گیا اور ہمارے پاس جو value تھی 4 7 0 double 8 اور اسے ہم نے divide کرنا تھا 48 پہ تو divide کرنے سے اس value کو 48 پہ کیا آ گیا 9 8 1 2 3